ایک سورہ فاتحہ آپ مرحوم اشکر حسین ابن احمد حسین دل جہاں بے گم دل جسیدہ حسین سیادی مظاہر ابن حادم حسین سید اولا سن عزوی ابن شفقت حسین اور افت زہرہ جملہ مومینین و ممنات جو مرحومین ہیں ان سب کے لئے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ علیہ وسلم 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 الخالقین اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے سن الخالقین اس شاہکار کو بنانے کے بعد وہ انسان اکڑتا ہے جھگڑتا ہے لڑتا ہے فتن و فساد پھیلاتا ہے رجی کیا کچھ کر رہا ہے اول وہاں نطفتن مولا فرماتے ہیں جو علاقہ میں آغاز قطر نجس ہے اور آخر وہاں جی فتن اور آخر میں مردار رہا ہم غور کریں سور نجس علین ہے کتہ نجس ہے اگر ڈیڈ باڈی ہو کتے کی یا سور کی اور ہم ہاتھ لگائیں تو ہم پر غسل واجب نہیں ہے اور انسان کی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگائیں تو غسل واجب ہے تو غسل واجب ہے اب بتائیے کہ ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگائیں دونوں کے کتے یا سور کے تو غسل واجب نہیں ہے لیکن جب انسان کی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو غصر واجب ہے تو انسان اکڑتا کیوں ہے انسان میں تو خاکساری ہونے چاہیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اور اس طرف دانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا کی صفت یا ہے مولا باوجود اتنی عظمت و عزت و مقام کے فرماتے ہیں الہی کفا بیزن میری عزت کیلئے ہی کافی ہے کہ میں بندہ ہوں بندگی میں میری عزت ہے بندگی میں میرے لئے ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی شرف ہے وہ بندگی میں اس لئے کہ اللہ اس بندے کو اتنا بلند کرتا ہے اتنی بلندی عطا کرتا ہے کہ دنیا میں کسی بندے کو وہ بلندی نہیں ملی جو مہارا کائنات کو ملی ہے حضور کے بعد بڑی بلندی ملی بڑی رفت ملی بلندی ظاہری طور سے دیکھنا چاہتے ہوں تو بلندی میں دکھائے دیتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ رسول کے لئے سواریاں تو بہت سے لوگ بن گئے سواری حچر پہ سوار ہوئے اونٹ پہ سوار ہوئے گھوڑی پہ سوار ہوئے لیکن دوشی رسالت پہ سوار دوشی رسالت پہ سوار کوئی نہیں ہوا کوئی نہیں ہوا یا تو پشت پر حسن حسین بیٹھے ہیں یا دوشی رسالت پہ صرف علی سوار ہوئے ہیں تو اب سب سے بلند انسان کائنات میں کون ہوگا آپ کہیں گے حضور سرور کائنات سب سے بلند ہیں کیونکہ میراج پر گئے تو میراج پر جانے والے نبی ہیں جو سب سے بلند ہوئے جن اگر دیکھا جائے تو علی کتنے بلند ہیں علی دوشی رسالت پہ بلند ہیں علی دوشی رسالت پہ بلند ہیں یعنی علی کو وہ بلندی ملی ہے جو کائنات میں جب ہی تو امام شافعی حیران ہو کے کہتے ہیں کہ میں کیا کروں عقیل علی مجھ سے کہا گیا کہ جب حضور سرور کائنات میراج پہ گئے تو انہوں نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے یہ بات بیان کی کہ اللہ نے اپنا ہاتھ ان کے کندے پر رکھا یہاں تک انہیں اللہ کے ہاتھ کی تھنڈک محسوس کی یہ ان کا عقیدہ ہمارا نہیں علی نے وہاں قدم رکھے ہیں جہاں پر اللہ کا ہاتھ تھا عقیدہ ان کا ہے تو کہا علی کا مقام کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ سواری ہونا اور ہے اور سوار ہونا اور ہے علی بن بی طالب جو ہیں دوشی رسالت پہ سوار ہے اور رسول کون ہے کہ رسول سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہو سکتا اس کی میں مثال دیتا ہوں اگر یہ قرآن ہے اور کوئی اور کتاب ہے تو ترتیب کیا ہوگی قرآن سب سے اوپر ہوگا اور کوئی جتنی بھی کتابیں ہوگی چاہے کوئی بھی ہو وہ نیچے ہوگی قرآن اوپر ہوگا لیکن اگر دو قرآن ہوں دو قرآن ہوں تو جس ترتیب سے چاہے رکھ دیں تو گویا کہ بتانا چاہتے ہیں بلند کر کے علی کو کہ دیکھو علی وہی ہے جو میں ہوں میرا بھی نور ہے ان کا بھی نور ہے اگر نورن علا نور کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دو شیر سالت پر دیکھ لو روز پڑھنے کر محمد علی تو اب علی فرمات یہ مناجات کے الفاظ کیا ہیں الہی کفابیزن میری عزت کے لئے عزت کا مسئلہ ہے اور پھر فخر کا ہے اور عبدیت ہے اور عبوبیت ہے انتکمہ اوہب فجل نکمہ توہب تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کل کی گفتگو میں نے عباد کی تعریف کی تھی کہ عباد کیا ہے اب جو میں نے کہا کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے غرور نہیں کرنا چاہیے انکساری اور خاکساری اللہ کے بندوں کا شیوہ ہے قرآن آبت دیتا ہے عباد الرحمن یمشونا علیل ارزحونا ویزا خاتبہم الجاہلون قانو سلاما اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں انکساری کے ساتھ چلتے ہیں خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں ویزا خاتبہم الجاہلون جب جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے کہتے ہیں سلامت رہو قانو سلاما سلامت رہو انہیں کہتے ہیں سلامت رہو یعنی جاہلوں کے موں نہیں لگتے جواب جاہلہ باشد خاموشی جاہلوں کا جواب خاموشی ہوتا ہے اگنور کرتے ہیں نظرانداز کرتے ہیں کیونکہ جوہلہ کی بڑی اکثریت ہے اب سوالی کہ جاہل اور عالم اس کی کیا پہچان بتائی گئی ہے اس نے کہ جہل کیا ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینہ ہم اپنے رب کے اس فیصلے پر آزی ہیں مولا علی اپنے دیوان میں فرماتے ہیں لنا علم ولل جو حال مالو ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو دولت سے نوازا ہے یا آدھا کا لفظ بھی ہے رضینا قسمت الجبار فینہ لنا علم ولل جو حال مالو فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ وَعَنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُو یہ مال تو انقریب فنا ہو جائے گا اور علم اقلا زبال دولت ہے تو علی وہ ہے جو علم کی مسند پر حاکم ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں مسند علم سے جدہ نہیں کر سکتی اسی لئے فرماتے ہیں لَوْ سُنْيَتْ جَلْ بِسَادَا مسند بچھا دی جائے مجھے اس پر بٹھا دیا جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں انجیل والوں کا انجیل سے کروں زبور والوں کا زبور سے کروں قرآن والوں کا قرآن سے کروں اور کہا کہ آئیں موسیٰ تو کہیں واقعی علی مجھ سے بڑے عالم ہیں تورات کے عیسیٰ کو اعتراف کرنا پڑے کہ علی انجیل کے مجھ سے زیادہ عالم ہیں دولت پڑھیں مکر محمد وعالم حمد تو یہ جو گفتگو ہے عباد الرحمن اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں تو قرآن اللہ کے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی بات وَبَشِّر قرآن کہتا ہے وَبَشِّر عباد اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل اے پیغمبر میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں جیسے آپ حضرات سمارت فرما رہے ہیں توجہ ہے نا غور سے سننا دیکھیں ایک ہوتا ہے سننا ایک ہوتا ہے غور سے سننا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سننا کیا ہے اس کان سے سننا اس سے نکال دیا تو میں کہتا ہوں یہ صورت میں ہوتا ہے جب درمیان میں کوئی چیز روکنے والی نہ ہو اگر درمیان میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو نکل جائے گی لیکن اگر کوئی چیز ہے جہاں رکتی ہے چیز تو ایسا نہیں ہے ایک ہے یَسْمَعُونَ ایک ہے يَسْتَمِعُونَ ایک ہے سننا اور ایک ہے غور سے سننا قرآن کیا کہتا ہے فَبَشِّرْ عَبَادِ اللَّذِينَ دیکھئے عباد کا میں تذکر کر رہا ہوں بندوں کا اللہ کے بندوں کا اللہ نے جو کہا کہ عبدیت چاہیے فَبَشِّرْ اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں عبادِ اللَّذِينَ میرے ان بندوں کو یعنی بندوں کو اللہ نے اپنی جارب منصوب کیا میرے بندوں کو کتنا پیار ہے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں کیسے بندے ہیں اللَّذِينَ يَسْتَمَعُونَ الْقَوْلِ جو بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد ایسا نہیں کہ ہر بات کو سننے کے بعد سے اس پر عمل کرنے لگیں نہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اس بات میں جو احسن بات ہے اس پر عمل کرتے ہیں یعنی ان میں شعور ہے ان لوگوں میں جو میری بات کو سنتے ہیں ان میں شعور ہے کہ احسن کیا ہے اور اقبع کیا ہے حسین کیا ہے اور قبیح کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے درست کیا ہے نادرست کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو اگر صحیح و غلط میں تمیز نہیں ہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے ضرور پڑھیں ملکر محمد وعالمہ مزاری توجہ چاہتا ہوں فَبَشْتِرِ بَعْدِ اللَّذِينَ يَسْتَمَعُونَ الْقَوْلِ جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اور احسن بات کے اتباہ کرتے ہیں اُولَائِكَ الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں جو گائیڈڈ ون ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے ان کی ہدایت کر دی ہے وَأُولَائِكَ هُمْ اُلُّ الْعَلْبَابُ اور یہی لوگ صاحبانِ عقل ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں یہی لوگ صاحبانِ عقل ہیں تو قرآن کے نزدیک صاحبانِ عقل کون ہیں ہدایت یافتہ کون ہیں کون ہیں گائیڈڈ ون کون ہیں ہدایت یافتہ کون ہیں وزنم اور عقل لکھنے والے وہ جو بات کو سنتے ہیں غور سے اور احسن کا اتباہ کرتے ہیں یعنی ان میں قوت فیصلہ ہے ان میں قوت تمیز ہے وہ جانتے ہیں اب آج کی دنیا میں کوئی کسی کو بے اقوف نہیں بنا سکتا آج علم کی دنیا ہے آج جہل کی دنیا نہیں ہے علم کی دنیا ہے علم بہت آگے بڑھ چکا ہے اور حضور آئے تھے علم کی دنیا کے لئے حضور جہل کے دنیا کے لئے نہیں آئے ابو جہل میں ضرور آئے اس وقت ابو جہل موجود تھا جو جہلت کا باپ ہے لیکن دنیا علم کے لئے آئے ہیں کیونکہ رحمت اللہ علمین من کر آئے ہیں لہٰذا جب پہلی وحی آئی ہے تو اس کے امانے کیا ہیں بسم اللہ حضور اقراب اس میں رب کل لذی خلق پڑھیں رب کے نام سے اس نے پیدا کیا اقراب رب کل اکرم پڑھیں رب کے نام سے بڑا کریم ہے اسے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا علم کی بات ہے قلم کی بات ہے پڑھنے کی بات ہے پڑھانے کی بات ہے تو دنیا علم کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے حضور سرور کائنات سب کے لئے حاکم ہیں لیکن آج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور شیعوں پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں ان کے پاس قرآن ظاہر میں ہے باطن میں نہیں قرآن کی ترابت ضرور کرتے ہیں کہ ان قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتے مفاہم کو نہیں سمجھتے اس لیے کہ اگر مفاہم کو سمجھتے ہوتے تو اسی دراستے پہ ہوتے حق پہ ہوتے اور آج کسی کو بھی کافر نہ کہتے آج دنیا میں ہر شیع مہگی ہو رہی ہے اور جو سستا ہے وہ کفر ہے جس پر چاہے کفر کا الزام لگا دیں جس پر چاہے کافر کہنے یہ آج سے نہیں ہے ابن تیمیہ کے دور سے ابن تیمیہ کے دور سے اس سے پہلے بھی بہت سی کوششیں کی گئی ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہا کسی لحاظ سے کہ کچھ اعتبار سے یہ شیعہ کافر ہیں اور پھر آج آپ نے دیکھا کہ دیوانوں پہ لکھا گیا اور کہا گیا اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں اور کافر ہیں لیکن قرآن سے پوچھو کہ تو بھئی کافر کسی کہتے ہیں قرآن نے ہمارا نام کیا رکھا ہے قرآن کے اعتبار سے ہم کیا ہیں تو مجھے جو یہ چیزیں بیان کرنی ہیں آج کے شب میں قرآن و حدیث کی روشتی میں کہ ہم ہیں کون ہماری پہچان کیا ہے تو قرآن کہتا ہے دین کے بارے میں سورہ عمران میں رشاد ہوا دین اللہ کے نظریک اسلام ہے دین اللہ کے نظریک اسلام ہے جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الرمین تک سب اسلام لے کر آئے ہیں کوئی یہودیت نہیں لائیا کوئی عیسائیت نہیں لائیا کوئی مجوسیت نہیں لائیا کوئی اور دین نہیں لائیا شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین سیم ہے وہ آپ کہیں شریعت کیا چیز ہوتی ہے پانچ شریعتیں آئیں ہیں قرآن میں سورہ شورہ میں کہا شارع لکم من الدین موصہ بہنوہن والذی اوہنہ علیکہ وماوصہ نبی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ پانچ نبیوں کا نام لیا گیا حضرت نوہ علیہ السلام پہلی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام تیسری شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتری شریعت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نبی شریعت ضرور پڑھیں شریعت کہتے ہیں زمانے کا قانون وقت کا قانون اس کو شریعت کہا جاتا ہے اور دین سب کا ایک ہے اور دین اسلام ہمارا دین کیا ہے اسلام ہے ہم لوگ کیا ہیں مسلم ہیں ہمارا نام کیا ہے مسلم ہے دیکھئے جب قبر میں دفن کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا تو سوال کیا جائے گا اِذَا عَتَاكَ الْمَلَقَانِ الْمُقْرَبَانِ وَسَالَكَاً رَبِّكَ وَنْ دِينِكَ نَبِيَكَ وَنْ دِينِكَ وَنْ کِتَابِكَ وَنْ قِبْلَتِكَ یہ سارے سوال ہیں آپ نے تلقین سنی ہوگی نا تو تلقین جب پڑھ جاتی ہے تو کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں سوال کریں گے نبی کے بارے میں سوال کریں گے امام کے بارے میں اممہ کے بارے میں اور کتاب دین کے بارے میں تو فَقُلْ وِ جَبَابِمَا اللہُ جَلَّا رَبِّ مُحْمُودُ النَّبِي الْاسْلَامُ وَدِينِ اسلام میرا دین ہے وہاں کوئی اور یہ نہیں کہتا تھا صاحب میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں نہیں نہیں توجہ چاہتا ہوں الاسلام ودینی اسلام میرا دین ہے کیا جواب دیتے ہیں قبر میں ہے کس نے رکھا ہے قرآن کی روح سے سورہ اس میں حج میں ارشاد ہوا کہ ملت عبیقم براہیم ہوا سماکم المسلمین یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اور انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے ہمارا نام سب سے پہلے مسلم کس نے رکھا اللہ نے اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور ملت کس کی ابراہیم کی اور نام ہمارا اللہ نے مسلم رکھا ہے تو جب مسلم نام اللہ نے رکھا ہے اور ہم مسلم ہیں تو اب اسلام میں رکھنا ڈالنے والا کون ہے ایک مسلم کو کافر کہنے والا کون ہے اور اب مسلمان کون ہے اگر قرآن کی روح سے پوچھا جائے تو قرآن واضح انداز میں کہتا ہے کہ کون ہے مسلم ذرا سی توجہ چاہتا ہوں یائے لذین آمنو اور یہ سورہ نسا کی آیتیں ہیں اے ایمان لانے والو آمنو باللہ اے ایمان لانے والو تم ایمان لاؤ اللہ پر یعنی دعویٰ کرنے والے یہ مراد ہے اللہ پر پہلی جس کیا اللہ پر ایمان لاؤ دوسری کہا ہے وَرَسُولَهِ اور رسول پر ایمان لاؤ جسی کہا ہے وَلْكِتَابِ اللَّذِي نَزَّلَا عَلَىٰ رَسُولَهِ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو رسول پر نازل کی گئی وَلْكِتَابِ اللَّذِي انزلَ من قبل اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو رسول سے پہلے نازل کی گئی ایمان لاؤ وَمَنْ يَكْفُر اب فورا نہیں کہا اور جو انکار کرے گا اللہ کا وہ ملائکت ہی فرشتوں کا وہ کتب ہی اور کتابوں کا وہ رسول ہی اور رسولوں کا والیوم الاخر اور قیامت کے دن کا فقط زل زلال معیدہ تو وہ بہت گمراہی میں دور چلا جائے گا اس کے معنی ان پر ایمان لانا ہے اور ان کا انکار نہ کرو اب کوئی بھی اگر آپ سے بحث کرتا ہے اور کہتا آپ کافر ہیں تو آپ یہ آیت پڑھ کے سنا دیں اور یہ سورہ نسا کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 136 اور آپ پڑھ کے سنا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن کی آیت موجود ہے آپ ہی بتائیں کہ اس کی روز سے ہم کیا ہیں ہمارا ایمان اللہ پر ہے رسول پر ہے فرشتوں پر ہے قیامت کے دن پر ہے اور تمام کتابوں پر ہے جب ہے تو پھر کفر کیا ہے پھر کیوں ہے کفر سوالی کہ کہاں لکھا ہے کس پر ایمان لاؤ جن کے ایمان کی بات کی گئی ہے ہم ان پر ایمان لارہے ہیں لہذا اس ایمان میں کہیں بھی کوئی خامی اور کوئی کمی نہیں ہے اب یہ جو الزام ہے پہلے یہ اس میں جو محمد ابن عبدالوحاب آئے اور محمد ابن سعود آئے انہوں نے کہا ایک نکا میں حکومت چلاوں گا ایک نکا میں دین چلاوں گا یہ خود ساکتا پرداختا دین چلانے لگے اور اس کے بعد سے شیعوں کو مورد الزام ٹھہرائے جانے لگا طرح طرح کے الزام لگا کے کہ یہ کافر ہیں یہ کافر ہیں یہ کافر ہیں ایسا نہیں ہے یہ کفر کے فتاوہ دینے والے خود ایک دوسرے کافر کہتے ہیں ہم ممبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہی کہتے ہیں آج تک ہماری طرف سے کسی کلمہ گو کو کفر کا فتوہ نہیں دیا گیا جو بھی اشد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے جو اشد انہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا وہ کافر ہے اس لیے کہ قرآن اسے مسلمان کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کافر کہنے والے ہم کون ہوتے ہیں اس کو کافر کہنے والے لہذا اگر کوئی ہمیں کافر کہتا ہے تو کافر کہنے والا خود کافر ہوگا جو قرآن کی آیت کے خلاف کہہ رہا ہے کہ ہم کافر ہیں اللہ میں اقبال نے بہت واضح انداز میں کہہ دیا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم کعبہ بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنی کی یہی باتیں ہیں آج مسلمان دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں آج دیکھئے پورے آپ یورپ پہ دیکھیں امریکہ میں دیکھیں نورت امریکہ میں مسلمانوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہی ان نام نہاتھ مسلمانوں کو بھی اسے مٹھی بر مسلمانوں کو بھی اسے جنہوں نے آج معاشرے کو تباہ کر دیا ہے ورنہ اقبال کا تو نظریہ تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر سب کو ایک ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے اور پھر قرآن کہتا ہے جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے وہ سقبول نہیں ہوگا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور یہ سورہ نسا چوہ سورہ آیت نینٹی فور اس کو ضروری یاد رکھئے گا اور اس میں کیا چیز ہے یہ وہ کی ہے وہ ایک کنجی ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خاموش کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا سورہ فور اور آیت نینٹی فور بہت آسان ہے یاد کرنا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىِٰكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُومِنًا جو بھی تم سے کہتا ہے سلام علیکم تم یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو تب تغونا ارض الحیات الدنیا کیا تم دنیاوی پیسوں کی لالچی ہو اور دنیاوی غرض چیزیں چاہتے ہو فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِ مُقَثِيرًا اللہ کے پاس بڑی دولت ہے اللہ دے سکتا ہے کیا دنیا میں پیسوں کی خاطر دین بیچ رہے ہو دین کو اصفادہ کر رہے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جو بھی کہتا ہے سلام علیکم تم مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو اب سوالی کہ ہمارا شعار مسلمانوں کا کیا ہے سلام علیکم سلام علیکم صرف لوگر نہیں ہے یہاں ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں ہلو ہائے ہائے کہتے ہیں یہ نا ہائے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے یہ دوسرے سے ملنے کے لئے گریڈنگ کے لئے ہمارے پاس کیا ہے سلام علیکم ہے ہم سلام سلام علیکم ہے جملہ نہیں ہے سینٹنس نہیں ہے بلکہ سلام علیکم زمانت ہے کس بات کی زمانت ہے جب میں کہوں گا سلام علیکم اس کے معنی میں آپ کے زندگی کی زمانت دیتا ہوں عزت و عبرو کی زمانت دیتا ہوں آپ کے حیات کی زمانت دیتا ہوں آپ کے مال کی زمانت دیتا ہوں یہ آپ کا والٹ میں چھینوں گا نہیں آپ کا فون میں چھینوں گا نہیں آپ کی زندگی میں چھینوں گا نہیں آپ کی عزت و عبرو سے میں کھیلوں گا نہیں یعنی سلامون علیکم صرف سلام نہیں ہے بلکہ زمانت ہے تین چیزوں کی اور ابھی اسی لئے پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ہے لیکن نظر سے وہ جب کہتا ہے وہ علیکم السلام اس کی معنی ہے وہ بھی زمانت دیتا ہے ہاں تمہاری جان بھی میرے ہاتھ و محفوظ ہے تمہارا مال بھی محفوظ ہے تمہاری ذت و حابر بھی محفوظ ہے اس کے معنی کیا ہے کہ سلام ایک اگریمنٹ ہے سلام ایک زمانت ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے من القا اللہ تقولو لمن القا الیکم السلام لست مومنن یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی کہتا ہے سلام علیکم تو مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو بخاری میں ایک روایت ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ روایت یہ ہے کہ آپ نے نام آج یہ نام تو اس دور میں بہت چلا ہے زید ایک نام سنا ہوگا اپنے جو رسول کے غلام تھے قرآن میں واحد جن کا نام آیا ہے مسلمانوں میں وہ زید ہیں قرآن میں جن کا نام آیا ہے زید سرح احزاب میں انہیں کی بیٹے تھے جن کا نام تھا عسامہ زید رسول کے غلام تھے اور زید کو رسول نے اپنا بیٹا بنایا تھا ان کے بیٹے کا نام عسامہ تھا عسامہ کسی جنگ میں گئے جب گئے تو اصحاب بھی تھے جوان تھے ابھی تو جانے کے بعد سے انہوں نے کسی مومن کو پیچھا کر کے قتل کر دیا بخاری میں روایت موجود ہے جب قتل کر دیا تو لوگوں نے آنے کے بعد شکایت کی کہ حضور انہوں نے ایک مومن کو قتل کر دیا کہا وہ کیا کہا کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ وہ مومن نہیں تھا تو کہا کیا کلمہ پڑھا تھا کہا کلمہ پڑھا تھا اور واقعی لوگوں نے گواہب دی کہ وہ کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں مجھے قتل مت کرو انہوں نے قتل کر دیا تو رسول نے کہا تم نے غلطی کی ہے کیا تم نے اس کا سینہ چاک کر کے دیکھا تھا کہ وہ مومن نہیں ہے تو اس کے بعد سے وہ بڑے شرمندہ ہوئے کیا آپ پھر کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا اس طریقے سے وہ بلکہ حسن علی کے بیعت بھی نہیں کی تھی انہوں نے تو اب ہے کیا کہ یہ بخاری نے بتا دیا کہ کسی کے لئے ضروری نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے وہ مومن ہو تو آپ کو تسلیم کرنا ہے پوچھنا نہیں ہے جیسے دروازے پہ جا کے کلمہ سناو اس کو سنو کلمہ سناو ایک تھوہ میرے پاس بھی آ گئے تھے ایک تھوہ کلمہ تھا ایک جگہ تو باقیدہ معلومات کے پورا گروہ آیا کہ کلمہ تو کسی نے کہا ان کا کلمہ سننا ورنہ یہ تمہارا کلمہ سن لیں گے پھر وہ دیکھا تو وہ جا چکے تھے پھر وہ جب ان کو پتا چلا پھر نہ مجھ سے پوچھنے آئے تھی کلمہ سنائیے پھر دردر پہ جا کے کلمہ سنتے ہیں کلمہ سے یہ بات نہیں ہے صرف دیکھنا ہے کہ عمل کیا ہے دیکھیں ایمان کی نشانی کیا ہے بس یہ بات آگئی بیان کرو کیونکہ مجھے بہت دور تک اور کافی چیزیں بیان کرنی ہیں بہت دور تک جانا ہے تو ہے کہ یہ ایمان کے معنی کیا ہے اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا تصدیق بالجنان دل سے تصدیق کرنا والعمل بالارکان آزاؤ جوارے سے عمل کرنا مومن وہی ہوگا کہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ دل بھی کہے لا الہ الا اللہ اور عمل بھی کہے لا الہ الا اللہ تو زبان سے تو سب سننے گے کہنے کو لیکن دل کی آواز کون سنے گا دل کی آواز کوئی سنے گا دیکھیں ایمان کی معنی پڑے غور سے سنیے گا ایمان کسے کہتے ہیں اقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا آزاؤ جوارے سے عمل کرنا تو اب زبان نے کہا لا الہ الا اللہ تو دل کی دھڑکن بھی کہے لا الہ الا اللہ اور عمل بھی کہے لا الہ الا اللہ تو آپ جتنی ہاں بیٹھے ہیں میں نے آپ سے آپ کا کلمہ نہیں سنا یہ کسی سے پوچھا تھا میں نے نہیں پوچھا نا آپ نے کلمہ سنایا مجھے نہیں سنایا اب مجھے یقین ہے کہ سواب مومن ہیں مسلمان ہیں کیوں کیوں یقین ہے کیسے یقین ہے آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے آپ کا یہ عمل گواہی دیرا ہے کہ یہاں تشیفرنا اور یہ سننا یہ عمل فائنل چیز ہے تو ہر ایک کے لیے مومن کے لیے عمل فائنل ہے اب ظاہر کہ اس کا عمل گواہی دے گا تو پھر سوال یہ ہے کہ آج دنیا کیوں مصر ہے حضرت ابو طالب کو کافر کہنے پر توجہ چاہتا ہوں یہ دیکھو قرآن میں ایک کردار ہے ایک ابو لہب کا کردار ہے ایک ابو جہل کا کردار ہے ایک ابو صفیان کا کردار ہے کہ وہ مخالفت کرتا رہا جو عمر پر مخالفت کرتا رہا لوگ اس کے ایمان کے قائل ہو گئے اور جو عمر پر حمایت کرتا رہا آج اس کے بارے میں دلیل پوچھتے ہیں اور ابو تم نے کلمہ نہ سنا ہو لیکن عمل کیا بتا رہا ہے کہ وہ رسول اسلام کے لیے سپر بن گیا ہے دروت پڑھیں ملکر محمد و علی محمد اب جو بات ہے وہ یہ اب آپ کہیں گے صاحب یہ بتائیے کہ پھر ہم جو شیعہ ہیں تو شیعہ کے معنی کیا ہیں کیا شیعہ الگ فرقہ ہے کیا اسلام سے الگ ہے کیا شیعہ کوئی ایڈنٹیٹی کا نام ہے لفظ شیعہ کے معنی ہے من شعیہ علین جو حضرت علی کے نقش قدم پر چلے ہم پر الزام لگایا گیا کہ سبائی ٹولہ ہے سبائیوں کا مذہب ہے کوئی یہودی تھا اور اس نے علی کو خدا بنا لیا تھا ان کا مذہب ہے پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ رافضی ہیں رافضیوں کا ہے رافضی کا جواب تو بہت اچھا دے دیا ہے امام شافع نے امام شافع کے دیوان چھپا ہے دیوان شاعری کے ظاہر جو شعرہ حضرت نے جانتے ہیں دیوان ہوتا ہے کلام کا تو ان کا دیوان چھپا ہے میرے پاس تقریبا ان کے مختلف دواوین سات یا آٹھ جو سعودی عرب سے لیوان ہوتے ہیں اس میں لکھا ہے کہتے ہیں اگر رفض کے معنی ہے آل محمد کی محبت ہے اگر رافضی اس کو کہتے ہیں جو آل محمد سے محبت کرتا تو میں بھی رافضی ہوں تو امام شافع نے کہا کہ میں رافضی ہوں اگر رافضی کے معنی ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا تو میں بھی رافضی ہوں اگر محبت کرنے والے کوئی رافضی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ بھی رافضی ہے پھر رسول بھی رافضی ہے پھر سارے انبیاء بھی رافضی ہیں بھر محبت کرنے والے کا نام رافضی ہے تو رافضی کوئی بوری چیز نہیں ہے تو خیر ہمیں رافضی کہا گیا ہمیں سوائی کہا گیا ہمیں شیعہ ظاہر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں شیعہ کوئی علق مذہب نہیں ہے شیعہ این اسلام ہے شیعہ این دین ہے شیعہ این مذہب ہے بڑی توجہ رکھئے گا اس طرف یعنی انت دین ہے انت دا ہے اسلام یہ اسلام کا دوسرا ورجن جو ہے وہ شیعہ ہے اس میں الگ نہیں ہے شیعہ کے معنی علی کے نقش قدم پہ چلنے والا اور یہ شیعہ لفظ بعد میں نہیں رکھا گیا بلکہ یہ بہت پرانا ہے اب اگر آپ کہیں کہ آپ کتنا پرانا ہے تو میں اس کے لئے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیتے سے پیش کر دوں گا قرآن میں سورہ صافات ہے اور صافات میں لکھا ہے اور یہ سورہ صافات جو ہے 37 نمبر صورہ ہے اور آیت جو ہے 83 ہے اس میں کیا لکھا ہے حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے سلامن علا نوہن فی العالمین نو پر سلام ہو عالمین میں انہ کذالک نجزر محسنین ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں انہو من عبادن المومنین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سم مغرقن الاخرین پھر ہم نے بعد میں آنے والوں کو دبو دیا وَإِنَّا سنیں گا غور سے وَإِنَّا مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاہِيم وَإِنَّا مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاہِيم نو نبی کا تذکرہ ہے اور کہا ابراہیم نو کے شیعہ تھے ابراہیم کیا تھے نو کے شیعہ تھے قرآن میں ہے ملت عبیب کو ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے انہوں نے کہا اسلامن رب العالمین میں مسلم ہوں حضرت ابراہیم نے کہا ہے میں مسلم ہوں اور قرآن کیا کہتا ہے اِنَّا مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاہِيم ابراہیم نو کے شیعہ ہیں یعنی شیعہ اسے کہتے ہیں جو نبی کا فالوور ہو جو نبی کی پہروی کرنے والا ہو ابراہیم شیعہ ہیں ابراہیم کون ہے ابو الانبیاء ہیں تمام انبیاء کی نسل جو چلی ہے حضرتِ اسحاق و اسماعیل کے اولاد سے انبیاء بن اسرائیل سب اسی خاندان سے چلے ہیں ابراہیم کے بارے میں کیا خیال ہے لمحہ فکریہ ہے میں تو صرف قرآن سے پڑھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے قرآن نے کہا اِنَّا کسی اسی بھی ترجمہ ہے یہ میرے پاس جو ترجمہ ہے ترجمہ ہے اور وہ ترجمہ ہے علیہ السنتی کا ترجمہ ہے یہ دار السلام سے چھپا ہے اِنَّا مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاہِيم اِنَّا مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاہِيم ابراہیم نو کے گروہ سے تھے انہوں نے شیعہ کا ترجمہ گروہ کیا ہے جو نو کے گروہ سے ہے وہ نو کا شیعہ ہے جس گروہ سے تعلق دیکھیں یہ ترجمہ موجود ہے اہل سنت کا اس کے ترجمہ کرنے والے کا نام ہے بلتا ہے تو ڈاکٹر محمد محسن خان دار السلام جس کی برانچیں سعودی عرب میں جگہ جگہ ہیں یہ چھپا ہے میرے پر قرآن ہے یہ اس پر لکھا ہے ابراہیم نو کے شیعہ تو اگر شیعہ کافر ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے ابراہیم کے بارے میں کیا خیال ہے جو ابو الانبیاء ہیں تو اب شیعہ کون ہوا جو مسلم ہے وہی شیعہ ہے جو شیعہ ہے وہ مسلم ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے ایک یہ ثبوت ہو گیا اور دوسرا ثبوت اب ملاحظہ فرمائیے اور سورہ قصص کی آیت ہے سورہ قصص قرآن کا 28 نمبر کا سورہ ہے اور اس میں آیت نمبر 15 ہے اور کہا وَدَخَلَ مَدِينَتَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ لَحِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَيَوَدَ وَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلَانِ حَازَ مِنْ شِيْعَتِهِ وَحَازَ مِنْ عَدُوِهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت موسیٰ نکلے چلے اور جب وہاں چلے تو دیکھا دو آدمی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے حاضر مِنْ شِيَتِهِ یہ موسیٰ کا شیعہ ہے وَحَازَ مِنْ عَدُوِهِ اور یہ موسیٰ کا دشمن ہے دو ہی نام لیے ہیں یا شیعہ کا نام لیے ہے دشمن کا نام لیے ہے تیسرا کوئی نہیں ہے حاضر مِنْ شِيَتِهِ حاضر مِنْ عَدُوِهِ اب ہے کیا پہچان کیسے شیعہ کی ہے تو شیعہ کی پہچان بتائی ہے اس میں فَسْتَغَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِيَتَهِ الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ تو شیعہ جو ہے اس نے مدد کے لیے موسیٰ کو پکارا شیعہ نے مدد کے لیے شیعہ کی نشانی کیا ہے کہ شیعہ جس کا ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں یہ معصوم والوں سے گفت گو رہی ہے معصوم کے سننے والے ماشاءاللہ بڑے مشہور ہیں غفلہ سے نہ سنیں جاک کر سنیں سو کر نہ سنیں جاک کر سنیں کہا کہ اب کہتے فَاسْتَغَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِيَتَهِ الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ دشمن کے خلاف جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے ظاہر مدد طلب کی حسن ہے موسیٰ سے اور فَوَقَدُ مُوسیٰ آئے اسے ایک مکمہ رہا اور وہ مر گیا جو دشمن تھا تو اب دو ہی ہیں یا شیعہ ہے یا عدو ہے قرآن نے تیسرا کوئی نام نہیں لیا اور شیعوں کی نشانی کیا بتائی کہ پکارتا ہے وہ اپنے جس کا شیعہ ہوتا ہے تو کس طرح پکارا گا اس نے کہا گا یا موسیٰ عدرکنی اے موسیٰ مدد کے لئے پہنچو تو قرآن نے کہا کہ شیعہ جس کا ہوتا ہے وہ اس کو مدد کے لئے پکار سکتا ہے جیسا کہ پکارا ہے موسیٰ کے شیعہ نے تو جو موسیٰ کا شیعہ ہے وہ یا موسیٰ کہہ کے پکارتا ہے جو علی کا شیعہ ہے وہ یا علی کہہ کے پکارتا ہے بیدت کہاں سے ہو گیا پکارنا پھر کہاں سے ہو گیا درود پڑھ مل کر محمد و آل محمد میں نے قرآن کی آیت سے یہ چیز آبازے کی محض اس لیے کہ آج ہم پر عزام لگ رہا ہے اور آج تو ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جن کو تمام مسلمان مصدقا سب نے انہیں برا کہا یعنی یہ ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے وہ برے ہیں وہ برے ہیں بلکہ اب کتابوں میں سعودی عرب میں کتاب نساب میں پڑھا جاری اس پہ لکھا گیا امیر مومنین یزید یہ کتاب سعودی عرب میں پڑھا جاری ہے درست داخل نساب حضور اور اس کے لئے رحمت اللہ علیہ کا لفظ بھی لکھا گیا ہے اور میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اور کتاب میں موجود ہے کہ کسی نے تاریخ الخلفاء جلد دنیا سویوتی ان کی کتاب ہے کسی نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے کہا امیر مومنین یزید تو کہا اس کو بیس کوڑے مارو یزید کو امیر مومنین کہلے بارے کو بیس کوڑے مارو تو اب اگر عمر ابن عبدالعزیز سجی حاکم تھا ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے عدل والے تھے اور بڑے انصاف والے تھے انہیں بہت اچھے کام کیے ہیں سب سے بڑا کام کیا فدق واپس کر دیا اہل بیت کے معصومین نے تو نہیں لیا جو اور رشدار تھے ان کو دے دیا اسی طریقہ سے حضرت علی پر گالی دی جاتی تھی ممبر سے وہ بند کر آئی ہم گالی نہیں دیتے ہم پر جو الزام ہے ہم گالی نہیں دیتے ذرا تاریخ کا متعلق کرو کس نے گالی دی ہے ممبر سے کس نے برا کا ہے ممبر سے کس نے سب وہ شتم کیا ہے بلکہ سب وہ شتم کی تو یہ کیفیت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص شامی آیا اور امام حسن کے پاس اور آنے کے بعد سے حضرت علی کو گالی دے رہا تھا اب بیٹے کے سامنے باپ کو گالی دی جائے ہم لوگ جذبات میں آتے ہیں مشتہل ہو جاتے ہیں نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں بیٹے کے سامنے باپ کو گالی دی جائے رہی ہے وہ گالی دیتا رہا ہے امام حسن سنتے رہے حلم حسن بہت مشہور ہے حلم حسن کا حلم حلم جائے آپ کی شیخ یعنی ایک صفت ہے وہ سنتے رہے اور اس کے پاس نے کہا ہے شیخ تو مجھے مسافر معلوم دیتا ہے تجھے سواری کی ضرورت ہو تو سواری دے دوں کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا دے دوں زادرہ کی ضرورت ہو تو زادرہ دے دوں کیا چاہتا ہے اس نے کہا کمال ہے میں آپ کے باپ کو گالی دے رہا ہوں اور آپ مجھے دے رہے ہیں کہا جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے تو جو چاہتا ہوں جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے جو تیرے پاس ہے تو دی رہا ہے جو میرے پاس ہے وہ میں دے رہا ہوں دروت پڑھیں بکر محمد وعالی محمد آج جو یہ الزامات لگایا جا رہے ہیں اور شیعوں پر ترہ ترہ سے پہلے تو یہ کہتے ہیں جو شیعہ ان کا دین الگ ہے ان کا مذہب نہیں نہیں ہمارا دین اسلام ہے دیکھئے دلیل کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کو ہماری تلقین جل کا پڑھو ہماری تلقین دیکھ لو بھائی تلقین میں ہم تلقینیہ کہتے ہیں ان دین کا الاسلام و دینی اسلام میرا دین ہے والقعبہ تو قبلتی قعبہ میرا قبلہ ہے القرآن و کتابی قرآن میری کتاب ہے ہم مرنے والوں کے جب یہ تلقین کرتے ہیں تو پھر زندگ و تلقین نہیں کریں گے بھائی یہ دین ہے ہمارا کوئی اور دین نہیں ہے یہ غلط باتیں ہیں غلط الزام ہیں اور پھر کل میں نے کہا تھا کہ کہیں بھی اگر کوئی شک میں ہے کہ صاحب قرآن اور ہے تو لیاؤ چالیس پارے دکھا تو ہمیں مان جائیں گے نہیں کوئی نہیں ہم نے پارا پارا نہیں کیا اب جو بات ہے اور میں آخری کلام میں ظاہر ہے کہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ کی تک پیش کروں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی نے صلح کر لی اور صلح کرنے کے بعد سے پھر تو ظاہر ہے کہ باتیں ختم ہو گئیں اور حضرت علی نے تو دیکھیں صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی صلح امام حسن بھی ہوئی تھی اور حضرت علی نے صلح کس بات پر کی تھی مسالحت کل میں نے جو بات کی تھی اور اس میں میں نے ذکر کیا تھا اور وہ ذکر کیا کیا تھا طلقہ کا کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میں نے پڑھا تھا اور انہوں نے کہتا طلقہ یبنت طلقہ اے طلقہ کے بیٹے تو طلقہ کے بارے میں بعض لوگ سمجھنے تو اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ حضرات کی توجہ مبدل کراؤں کہ طلقہ کسے کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک مرس ودود پردے ملکہ محمد علیہ وسلم میں اپنی طرف سے تعریف نہیں کرنا چاہتا ہے یہ کتاب ہے مکتوبات حضرت علی حکیم نبی احمد خان رامپوری جماعت اسلامی والوں نے اسے شائع کیا ہے آج جماعت اسلام کے امیر نجانے کس کس کو شہید کہہ رہے ہیں لیکن اسی نے یہ شائع کیا ہے اس میں انہوں نے طلقہ کی تعریف لکھی ہے میں صرف اس کتاب سے پڑھوں صفحہ نمبر 133 لکھائے یہ وہ لوگ ہیں طلقہ طلقہ کے بارے میں لکھائے طلقہ نمبر ایک کر کے یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکیہ کے موقع پر قید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے ان سے دریافت سمایا کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں یہ لوگ بولے آپ کریم ابن کریم ہیں اس لئے ہمیں کرمی کی توقع ہے یہ سن کر آہدھر تو فرمائے اِذْحَبُوا فَأَنْتُمُتْ تُلَقَا انجاؤ تم آزاد ہو اس وقت یہ لوگ طلقہ کہلے آ جانے لگے طلقہ کا مفرد طلائق ہے اس طرز عمل کا نظریہ ہوا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے انہی انہی نو مسلموں میں حضرت محابیہ بھی تھے ان کا قول ہے انہی نو مسلموں میں انہی نو مسلموں نو مسلمان نے جو نیا اسلام لائے آئے انہی نو مسلموں میں حضرت انہ نے حضرت لکھا ہے میں نے بھی وہی پڑھا ہے حضرت محابیہ بھی تھے تو اب یہ کتاب ہے میرے سامنے کل میں نے طلقہ کے بارے میں پڑھا تھا میں نے سوچا کہ آج واضح کر دوں اب اب ہے کیا جو کہا جاتا ہے حضرت علیہ سولہ کر لیں دیکھئے جب حضرت علیہ کامیابی سے قریب ہو گئے اور بلکل کامیاب بلکل فتح مالک اشتر نے کہا بس بولا تھوڑی دیر میں فتح ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں کامیابی کہ اتنے میں نیزوں پر قرآن کو بلند کر دیا گیا نیزوں پر قرآن کو بلند کیا گیا اور کہا گیا ہم قرآن کا فیصلہ چاہتے ہیں قرآن کا فیصلہ چاہتے ہیں قرآن کا جنگ کو بند کرو جنگ کو بند کرو اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا حضرت علیہ نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹا ہے یہ فریب ہے یہ قرآن دکھاوے کا ہے قرآن نہیں ہے قرآن سے فیصلہ ہی نہیں کریں گے جنگ جاری رکھوا بھی کامیاب ہونے والے ہیں اب جھوٹی طریقے سے اور انہوں نے دکھا کوئی حربہ نہیں ہے تو کہا بھا قرآن کو بلند کر دو حضرت علیہ روکتے رہے لیکن آخر کار کچھ لوگوں میں اختلاف ہو گیا حضرت علیہ کے پارٹی میں فالوورس میں تاہر ہے کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں سب اس درجے پر تو نہیں ہوتے سلمان و مقداد عبود و رمار ایمان کے درجے تھے جہاں سے اختلاف ہو گیا جب اختلاف ہوا تو حضرت علیہ کو مجبورا جنگ بند کرنی پڑی اب کچھ لوگ خوارجی ہو گئے خوارجی کیسے ہو گئے وہ یہ سن کر ہو گئے کہ صاحب کیوں علیہ نے صلح کیوں کی صلح کے لئے کیوں رکے انہوں نے کہا جی قرآن اب حضرت علیہ کا جواب دیا ہے یہ جو آج کرفیوزن ہے آپ گھر پہ جا کے میری گزارش ہے آپ سے یہ ہے خطبہ نمبر ون ہنڈیٹ ٹھونٹی فائیو یہ آپ کیا ہو سکتا ہے آگے پیشے ایک دو ہو ون ٹوئنٹی سکس ہو یا ون ٹوئنٹی سیون ہو چونکہ اردو میرے پر ہر بھی برجن ہے اردو میں ہو سکتا ہے کوئی نمبر میں فرق ہو یہ خطبہ نمبر ون ٹوئنٹی فائیو ہے اور پھر تحکیم کے بارے میں اما آپ کیا فرماتے ہیں بچے کو سن لیجئے اور گفت کو ختم اِنَّا لَمْ نُحَقِّ مِنْ رِجَال ہم نے انسانوں کو حاکم نہیں بنایا تھا ہم نے انسانوں کو حاکم نہیں بنایا تھا حکم مانے فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والا اِنَّمَا حَقِّ مِنَا الْقُرْآن ہم نے فیصلہ کا حق صرف قرآن کو دیا تھا حاضر قرآن اِنَّمَا هُوَ خَطٌ مَسْطُورٌ بِعْنَ الدَّفَّتَيْن یہ قرآن تو دو دفتیوں کے درمیان تحریدی شکل میں موجود ہے لَا يَنْتُقُ بِلِسَانِن وہ زبان سے بولتا نہیں ہے وَلَا بُدَّ لَهُمِن تَرْجُمَانِن اس کے لئے انٹرپیٹر کی ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے وَإِنَّمَا يَنْتِقُوا انہ الرجال انسان ہی اس کی طرف سے بات کرتے ہیں بیہافہ قرآن وَلَمَّا دَعَانَا الْقَوْمِ الَا النُحَقِّمَا بَعْنَا الْقُرَان جب ہم نے قوم قبل آیا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہو لَمْ نَكُنِ الْفَرِيقَ الْمُتَوَلِّعَ ان کتاب اللہ صورت ہم وہ گروہ نہیں تھے جو قرآن سے الگ ہو گئے قرآن سے ہٹ گئے ہم قرآن سے نہیں ہٹے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے فرمایا ہے اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو تو اللہ تک پلٹ کراؤ رسول تک پلٹ کراؤ اور کہا اگر سچائی کتاب اللہ کا فیصلہ مانا جاتا تو ہم حق دار تھے مولا کیا فرماتے ہیں ہم حق دار تھے ظاہر خلافت کے ہم حق دار تھے اور اگر فیصلہ جو ہے انما ظاہر کہ اگر ہوتا اس پر یعنی رسول کا کہا گیا انہوں کے میں سنت رسول اللہ سنت رسول کے مطابق ہوتا فنہنو احق الناس اولاہم بہا تو ہم اس کے زیادہ حق دار تھے اور ہم ہی اولا تھے اولا کہا لفظ کیونکہ غدیر خم میں مجھے ہی تو مولا بنایا تھا مجھے ہی تو مولا بنایا تھا تو اگر قرآن کے مطابق فیصلہ ہو تو ہم ہیں اگر حدیث کے مطابق فیصلہ ہو تو ہم ہیں تو تم نے کیسے کہہ دیا یہ تو یہ تحکیم جو ہے اس کے بعد صحیح تو اختلافات پیدا ہو گئے اس کے بعد صحیح لوگ مختلف ہو گئے اور جناب زیرف سلام نے جو خطبہ دیا تھا اور خطبہ میں نے کل آدھا خطبہ پڑھا تھا اور میں نے کہا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ آدھا خطبہ آج پڑھوں گا تو میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ خطبہ پورا کر دوں کہ جب آپ نے درود پڑھا ہے ایک دفعہ محمود وعالی محضر اس میں یزید یہ اشار پڑھ رہا تھا لیتا شیاخی وزن شہدو کاش میرے بزرگ جو بدر میں مارے گئے وہ دیکھتے کل کی تقریبے انشاءاللہ پورا منظر پیش کروں گا کہ واقع کربلا ہوا کیوں یہ کس چیز کا انتقام ہے جزال خضر جے من وقع الاصل لعہلو وستحلو فرحل سم مقالو یزید لا تشر اس خطبے میں آپ نے حمد السنہ کے بعد قرآن کی تین آیتیں پڑھی ہیں اور تین آیتوں سے یزید کو کہا ہے کہ یزید تو ہے کیا کیا تُو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حکومت تو اقدار تھے ہاتھ میں ہے اور تُو نے ہمیں باداروں میں درباروں میں پھر آیا ہے تو تُو ہم پر بڑا حاکم ہو گیا اور تُو بڑا عامر بن گیا اور تُو ہمارے ساتھ یہ کر لے گا پس یہاں سے میں پڑھنا جاتا ہوں آمنالعدل یبدت لقا آیت تلقا کے بیٹے کیا یہ انصاف ہے عدل کی بات ہے تقدیروں کا حرائروں کا و امائوں کا تیری آزاد اور تیری کنیزیں تو پردے میں رہیں و سوقوں کا بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبایا اور تُو رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے باداروں میں پھر آئے درباروں میں لے جائے قد حد تک تا سطورہ ہنہ تُو نے ان کے چہروں کو ظاہرے کے کھول دیا ہے اب دیتا وجوہ نہ ہنہ تُو نے ان کے پردے ہٹا دیئے ان کے چہرے کو کھول دیا اور پھر تُو یہ شیر پڑھ رہے ہو لَا حَلُّ وَسْتَحَلُّ فَرْحَن لوگ خوشی منائیں گے مبارک بات دیں گے اور کہیں یزید تمہارا بازو شل نہ ہو تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے پھر فرمایا اب یہ جملے سننے والے ہیں کہ کس طرح یزید کی حکومت کی یعنی بنیادیں میک ہلا دی ہے بالکل بنیادیں ہلا دی ہیں سید کس عالم میں بڑے بڑے جری بڑے بڑے ظاہر ایک کل میں نے جو کہا تھا انشاءاللہ واضح کروں گا اس کو کہ بڑے بڑے بہادر ایسی عالم میں اسیری ہے قیدی ہیں ہاتھ بدھے ہوئے ہیں اور یہ عالم ہے دربار سجا ہوا ہے اور سب مخالف ہی نے کوئی وہ ہم افق نہیں اللہ یہ کہ اللہ ماشاءاللہ ایک دو ہوں گے جو کچھ کہہ رہے تھے ان کے لیے اور یا دلیں دل میں ہوں گے ظاہر میں نہیں ہے سب مخالف ہے اس وقت کیا کہتی ہیں فَقِدْ قَيْدَكَ جو تجھے مکر کرنا ہے کر لے وَسْعَسَائِقَ جو تجھے کوشش کرنی ہے کرنان مناسب جہدہ کا جو کر سکتا ہے تیرے بس میں ہو وہ کر گزر فَوَلَّاہِ خُدَا کی قسم لَا تَمْهُ ذِكْرَنَا تم ہمارے ذِكْر کو مٹا نہیں سکتے خدا کی قسم تم ہمارے ذِكْر کو مٹا نہیں سکتے وَلَا تُمِتُ وَحِيَنَا اور نہ وحی کو مردہ کر سکتے ہو وہ وحی کا انکار کر رہا تھا نا لَا عَبَتْ حَاشِمِ بِن مُلْكَ فَلَا وَحِيُن خَبَرٌ جَا وَحِيُن نَزَلَ کہ بنی حاشم تو حکومت سے کھیلتے رہے نہ کوئی وحی آئی نہ قرآن آیا اس کا انکار کر رہا تھا شیر پڑھ کے تو جناب سعیدہ فرماتی ہیں تیرے بھر کے دیکھو فَوَلَّا لَا تُمُو ذِكْرَنَا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا تو جس ذکر کے نہ مٹنے کی بات جناب زینب نے بھرے دربار میں کہیے آج یہ نئے کچھ مٹھی بھر لو کیا اس ذکر کو مٹا سکتے ہیں شہزادی نے جس کے بارے میں کہا ہے کیا اشیوں کو اور اس کے ذکر کو حسین کے ذکر کو آج کہتے ہیں جلوس یہاں سے نہیں نکلے گا یہاں سے نہیں جائے گا کیا اس کو کوئی مٹا سکتا ہے جس کے لئے شہزادی نے کہا ہے بھرے دربار میں وَاللَّهِ خُدَا کی قسم تُو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا وَلَا تُمِتُو وَحِيَنَا ہماری وحی کو مردہ نہیں کر سکتا وَلَا تُوزَكُو مَدَنَا تُو ہماری منزل تک پہنچ نہیں سکتا وَحَلْ رَائُوكَ إِلَّا فَنَدْ فَقَدْ تیری رائے بلکل بودی ہے وَاَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ جس نے منادی نضا دے گا کہ ظالم پر خدا کی لانت ہے فَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي خَتْمَ لِأَوَّلِنَا اور خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے اول کو سعادت پر ختم کیا ہے اور آخر کو رحمت پر ختم کیا ہے اور پھر کہا کہ تو یعنی فورا جنابِ ذہنب نے کہہ دیا کہ تیری حکومت کے گنتی کے چند دن باقی ہیں اور تیری حکومت زوال پذیر ہے ختم ہونے والی ہے اب چند گنتی کے دن ہیں اور دیکھئے تین سال قرصے میں حکومت ختم ہو گئی تو چولے ہلا دی تھی اور اسی لیے لے کر گئے تھے امام سیدو شوہدہ تاکہ جائیں اور جا کر بازاروں میں اور درباروں میں تشریر کریں تو آپ جو تشریر کی ہے درباروں میں اور جس طریقے سے پھیلایا ہے آپ دیکھیں جب کوفے میں یہ آیا ہے قافلہ وہاں سے کربلا سے کوفے کی طرف اور سواد کوفہ نظر آیا ہے تو ثانی زہرہ کہتی ہیں سیدو سجاد سے بیٹا قافلے سے کہہ دو رکھ جائیں ہم نہیں جائیں گے ہم کوفے میں نہیں جائیں گے کہ کیوں کیا بات ہے آپ نے اتنی زہمتیں اٹھائیں اتنی مصیبتیں بردارت کی آپ کوفے میں داخل ہونے میں کیا چیز معنی ہے کہ جانتے ہو کوفے میں میرے باپ حریفت المسلمین تھا عامل المومنین تھا کوفے کی عورتیں مجھے پہچانتی ہیں مجھے جانتی ہیں میں نے انہیں درس دیا ہے جناب زینب قرآن کا درس دیا کرتی تھی اور قرآن کا درس وہاں کی عورتیں آکے لیتی تھی ایک مرتبہ خود مولا علی نے درس جب سنا ہے تو آ کر پیشانی کا بوسا لیا کہ واقعی عالمت غیر معلمہ یہ وہ عالمہ ہے جسے کسی معلمہ کے ضرورت نہیں ہے کا درس لینے والی تھی عورتیں علیہ کرتی تھی کہا اور کہ اگر کوئی سی نے پہچان لیا تو زہنب تو غیرت کے مارے بر جائے گی زہرب زندہ نہ رہے گی لیکن وہ میں سن لیں چند جملے لیکن وہی جو میں نے کہا تھا کہ تشہیر کے لیے امام حسین لے کر گئے تھے تاکہ اس ذریعے سے امام حسین کا مشہ نام ہو لوگوں کو پتا چل جائے کہ حسین کا مقصد کیا تھا حکومت و اقتدار قائم کرنا نہ تھا بلکہ نظام عدل کو پھیلانا تھا اللہ کی حاکمیت کو ثابت کرنا تھا قرآن کی تعلیمات کو بچانا تھا دنِ اسلام کو محفوظ رکھنا تھا لہذا پھر ایک وقت وہ آیا جب آپ نے دیکھا کہ ہر طرف مجمع ہے تو اب جناب زینب کو اپنے پردے کی فکر نہ تھی اسلام کے پردے کی فکر تھی اپنے ہجاب کی فکر نہ تھی اسلام کے ہجاب کی فکر تھی اور آپ نے اس وقت کہتے ہیں اشارہ کیا ہے جب مجمع کو دیکھا تو اشارہ کیا قافلے کی گھنٹیاں رک گئیں گویا کہ سیروں میں ساتھ تھم گئی ہو ذرا مجھے للہ بتا دیں اشارہ کیسے کیا ہوگا کوئی خطیب جب اشارہ کرتا ہے تو ہاتھوں سے کرتا ہے یہ خطیبہ نے کیسے اشارہ کیا ہوگا کیسے اشارہ کیا ہوگا لیکن نجا نے کس طرح اشارہ کیا کہ جب تھم گیا تو اس وقت خطبہ دینا شروع کیا جب خطبہ دینا شروع کیا ہے خطبہ دینا شروع کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت فساحت و بلاغت کا دریہ اُبل رہا تھا ایک جوش تھا جو موجزن تھا اور واقعی خطبہ دے رہی تھی خطبہ دے رہی تھی جانتے ہو کہ تم کون ہو تم نے کسی قتل کیا ہے تعرف کرایا ہے پہتنوایا ہے اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ قریب ہی عبداللہ ابن عفیف جو عمیر مومنین کے صحابی تھے عبداللہ ابن عفیف نام تھا وہ کسی ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے قریب ہی لیکن آواز صحیح سنائی نہیں دے رہی تھی کہ کون خطبہ پڑھ رہا ہے کسی کی آواز تھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے یہ آواز جا رہی تھی اور صحابی تھے ایک آنکھ ان کی جنگ جمل میں اور ایک سفین میں ضائع ہو چکی تھی مولا سے کہتے تھے مولا مجھے آنکھوں کے جانے کا غم نہیں ہے غم یہ کہ میں شہادت سے محروم رہا ہوں کہا نہیں تم ایک وقت آئے گا تو اس وقت تم کہو گے کہ اگر آنکھیں ہوتی ہیں تو یہ منظر نہ دیکھ سکتے آخر کار اجرح مولاللہ چند جملے آج سنے مسائب کے کیونکہ یہی دن ہیں جن میں مسائب سننا چاہیے تو کہتے ہیں کہ جس وقت یہ خطبہ ختم ہوا ہے آئے ہیں اپنے ساتھی سے کہتے تھے ہاتھ علاقے کیا قیامت آگئی عبدالعی بن نفیف تو کہا نہیں قیامت نہیں کہا نہیں لہجہ میرے مولا کا ہے انداز میرے مولا کا ہے طریقہ میرے مولا کا ہے ذرا مجھے لے چلو آپ جو قریب آئے آنے کے بعد سے آنے کے بعد سے پوچھا ہے خطیبہ یہ بتا دی یہ لہجہ تجھے کہاں سے ملا یہ انداز تجھے کہاں سے ملا کہ عبداللہ میرے بابا نے کہا تھا نا کہ تم نظر منظر کو دیکھنا سکو گے دیکھو میں حسین کی بہن زینب ہوں اور نو کے نظر وہ حسین کا سر نصب ہے عجرح مولاللہ ابھی تھوڑا تھا کچھ آگے بڑھا تھا یہ قافلہ کہ اتنے میں سکینہ بی بی نے کہا علتش علتش پیاس پیاس اہ بس پانی کی آباز سنی تھی کہ بی بی دوڑی ہی آئی پانی لے کر خوزے میں اور کہا بی بی پی لو لیکن پینے سے پہلے ہمارے تین باتیں ہیں وہ دعا اگر کر سکو تو کر دینا تو جناب زینب میں روک دیا ابھی پانی نہ پیو یہ جو کہتی ہے اس کے لئے دعا کر دو کہا دعا کیا ہے پہلے بتا کہ میرا شوہر سفر پہ ہے وہ خیریت کے ساتھ واپس آ جائے کہا ہاتھ اٹھائیں جناب سکینہ نے اور جناب زینب نے امی کل سم نے حمین کہی ہے اور اس کے پاس دوسری دعا کیا ہے کہ ہمارے بچے اس طرح یتیم نہ ہو ہمارے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جیسے تم ہوئے ہو یہ سکینہ سے کہا جا رہا ہے دعا مانگنے کے لئے اور تیسری دعا کیا ہے کہ میری شہزادی رہتی ہے میری ملاقات میری شہزادی سے ہو جائے تو کہا کہ تمہاری شہزادی کہاں رہتی ہے جناب زینب پوچھتی ہیں جناب زینب کے جہرہ چھپا ہوا ہے پالوں سے پوچھتی ہیں کہ تمہاری شہزادی کہاں رہتی ہے کہاں مدینے میں کہاں مدینے میں کہاں رہتی ہے کس محلے میں کہاں محلے بنی حاشم میں کہاں کون کون ہے جو ہاں رہتا ہے کہاں میرے شہزادے ہیں امام حسین ہیں کہا اور کون ہے کہا شہزاد آب باس ہیں کہا اور کون ہے کہا شہزادی زیرب ہے کہا اور کون ہے کہا شہزادی امی بنصوب ہے اور پھر ان کی اولاد کے نام بھی معلوم تھے سب بتانے شروع کیا یہ سب بتانے شروع کیا یہ وہ تھی جس کا نام امی حبیبہ تھا جو ان کے سامنے پڑھا کرتی تھی زون مدد تہہ کرتی تھی اور ان کی شاگر تھی جسے پڑھایا تھا جو ڈر تھا آخر کار جناب زیرب نے کہا ام حبیبہ اگر تُو اپنی شہزادی کو دیکھیں گی تو پہچان لے گی تیری دعا قبول ہو گئی کہ کیسے قبول ہوئی کہ شہزادی کو دیکھیں کہ ہاں ہاں اب جو ہٹایا ہے کہ در قریبہ انا زینہ پر جہلی میں زینہ پر جہلی ہوں یہ ام کل سوم ہے یہ سکیرہ ہے یہ نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہے وہ زائر حسین وہ جابے وہ کربلا وہ شام سے پلات کے جب آیا تھا قافلا ناکوں کے جو چلنے سے اُبھرنے لگی صدا جابر نے بڑھ کے قافلے مالوں سے یہ کہا رک جاؤ کے یہ سلطنت ابن علی ہے ناکوں پہ یہاں آنا بڑی بے